محمد و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المومنون کا آغاز ہے اٹھار ماں پارا ہے اور تیس نمبر سورت ہے قرآن مزید کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے چوہتر اور قرآن پاکی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے تیس یہ حجرت سے پہلے سورت نازل ہوئی ہے اور یہ مفسرین اکرام نے شارہین نے تمام سورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں یہ سورت مکی سورت ہے اللہ پاک نے اس کو ہجرت سے پہلے نازل فرمایا تھا اس سورت میں چھے رکوع آئیں گے ایک سو اٹھارہ اس کی آیات مقدسہ ہیں ایک ہزار آٹھ سو چالیس اس میں قلمات ہیں اور چار ہزار آٹھ سو دو اس کی حروف ہیں اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں فرما رہا ہے قد افلح علمو منو بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے یہاں مراد سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حق دار ہوئے دیدارِ الٰہی کی حق دار بنے یا دنیا میں مقبول الدعا ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئے یاد رہے ایمان اور تقویہ دونوں دنیاوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سورة التالا کی آیت نمبر دو میں اشارت فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ تعالیٰ سے ڈھرے یج اللہ مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے وَيَا رَزُقُهُ مِنْ اَحِيثُ لَا اِحْتَسِبُ اور اسے وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہ تحریریں ہیں یا تقریریں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں تحریر ہے سنا دی تقریر کر لی لیکن نہیں یہ تحریریں ہی نہیں ہیں اور تقریریں ہی نہیں ہیں یہ حقیقت ہیں جو اس میار پر آئے گا وہ غریب ہے امیر ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے سورت یونس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صرف تحریر نہیں حقیقت ہے اور کلام پاک تو ہے ہی حقیقت ہی حقیقت یہ باتیں نہیں ہیں کہ باتیں کر کے چلے جاؤ یہ حقائق ہیں حقائق بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت یوسف کے شروع میں کہ اے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی اموت کو سنا دیجئے نحنو نقصو علیہ حسن القصص یہ بہترین باتیں باتیں ہیں بہترین لیکن ہم صرف باتیں کرتے ہیں اپنانے کی کوشش کرے گے تو بات بن جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور یونس اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے اب ہم تقریر کرتے ہیں کہ اولیاء ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا تو اے تقریر کرنے والے تو میں بھی خوف خدا ہے کی نہیں ہے کہ صرف یہ سنانا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے تقریر کرنے کا لابی انہیں سے یہ نا خوف خدا اور جب اس کو خوف خدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ پاک کی بار کا قرب حاصل ہوگا اور خوف خدا اسے ہی آئے گا جو ایمان لاتے ہیں اور پرہزگاری کرتے ہیں تو تقریریں اور تحریریں یہ سب ٹھیک ہیں تقریریں بھی ہونی چاہیے تحریریں بھی ہونی چاہیے لیکن تقریر کرنے والے کو تحریر والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو فرماتا ہے یہ صرف تقریر نہیں ہے تحریر نہیں ہے یہ حقیقتیں ہیں اگر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ سن لو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پرہزگاری اختیار کرتے ہیں تو مجھے ایسا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہوتا تو نہیں ہوں ہوتا تو نہیں ہوں بیانگر دغو سپاک ایسے تھے داتا سام ایسے تھے حضرت کیورہ بابی نگینہ سرکار رحمت اللہ ایسے تھے تو میں بھی تو بنوں میں بھی تو بنوں چلو چل کوئی بات نہیں اللہ کے پیاروں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت ہی کافی نہیں ہے آگے محبت والوں کے زندگی بھی تو گزارنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کی آیت مقدسہ نمبر ایک سو انیس میں فرمایا ہے یا ایوہ اللہزینہ منتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے دورو وکونو معصادیکین اور سچوں کے ساتھ ساتھ بھی دینا ہے سچوں کا جب سچوں کے ساتھ ہوں گے پھر سچ بولنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ یہ کہا فیر فیر نہیں چلتا فیر فیر پتا گیا تھا دنیا میں کھڑی ہوں دی ہے جناب پھر دنیا تو نیک مندی ہوئے نا دنیا دار ہوئے نا پھر دنیا میں رکھنے دی چھوڑی بولنا پہندہ ہے بدماشی کرنے ہی پہندی ہے فراڈ کرنا پہندہ ہے مجھے مندے کھڑییں پال لیں جو ہے نا نہ ہالا والا کوہت ہے اللہ بھی لہ کھڑییں مندے فراڈ سے بلتے ہیں دوکھے سے بلتے ہیں اب اگر فراڈ کریں گے دوکھا کریں گے جھوڑ بولیں گے تو وہ جو خون بنے گا وہ جو ریزق آئے گا ان بچوں کے اندر بھی شیطانی سرا چلے جائیں گے پھر پٹ بڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پھر یہ ہوگا وہ نماز نہیں پڑھیں گے بچے میں بتا دوں آپ اگر سود حرام دوکہ فریم کریں گے تو بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو تم کیوں پڑھتے ہو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے شروع کر لی ہوئی ہے میں چلو دعوی ماری جو تو نماز پڑھی جائے کبھی تمہیں ٹھیک ہوئی جاؤں گا نہیں اپنے آپ سے انصاف کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیاری نبی علیہ السلام انہیں ہمارا ارشاد سنا دیجئے قد افل حلم منون بے شک مراد کو پہنچے کامیاب ہوئے کون ایمان والے اور یہ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد القریم نے اپنی اس عظیم الشان کتابِ لا رحم میں یہ کلمات آپ کی میری توجہ کے توجہ کی دعوے دے رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُمِنِينَ عزت اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مومنین کے لئے قَدْ دَفْلَهِ الْمُمِنُونَ مُمِنِينَ کے لئے مومنین جو ہے بڑین کی شان ہے وَلْمُمِنُونَ وَلْمُمِنَاتُ وَبْعَدُ مُولِيَوْبَاد مومن مرد آپس میں دوست ہیں اور مومنہ عورتیں آپس میں صحیح لئے ہیں مومن ہی دوست ہوتے ہیں منافق دوست نہیں ہوتا جو اللہ کا وفادار نہیں وہ دوسروں کو کیسے وفادار ہوگا اللہ تعالیٰ سے وفاداری کی ضرورت ہے اور وفاداری کا تقاضہ ہے کہ ہم سمجھیں قَدْ اَفْلَهَ الْمُمِنُونَ کے کیا معنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو باتیں بیان کی ہیں وہ بیان ہوں گی انشاءاللہ فرمایا کہ مراد کو پہنچے وہ ایمان والے کون ایمان والے وَالَّذِينَ هُمْ عَن الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِ مَخَاشِئُن الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِ مَخَاشِئُن جو اپنی نمازوں میں گرگڑاتے ہیں میری طرح نہیں ہے آئے ٹکر ماری وہ گئے نا ان کے دلوں میں خوفِ خدا ہوتا ہے عذابِ سکون ہوتا ہے نظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے نماز میں کوئی غلط حرکت نہیں کرتے دھیان نماز میں رہتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ رصیب فرما دے وہ کامیاب تو پیارے دوستوں بزرگو بھائیو آنکھیں بند کر کے غور فکر کریں جائزہ لیں جہاں میں کھڑا ہوں کون کون نماز پڑھتا ہے جن پر مجھے اختیار ہے وہ میری اختیار وال جن پر مجھے اختیار ہے وہ نماز پڑھتے کی نہیں پڑھتے جن پر مجھے اختیار ہے دادے بابیں وہ نماز پڑھتے کی نہیں پڑھتے آج میں صحیح ہو جاؤں کل میرے نسلیں بھی صحیح ہو جائیں گی اگر آج میں نے دھیان نہ کیا تو پھر کیا بنے گا دنیا ناپائدار ہے کسی کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا جانا ہے تو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کے لیے پہلی بات جو اللہ پاک فرما رہا ہے جلل شانہ اس صورت میں جو اپنی نمازوں میں گھڑھاتے ہیں مت دیکھیں کہ بچہ رات کو سویا ہے یا دن کو سویا ہے نہیں نماز کے ایک نماز اور اس میں کوئی لحاظ نہیں نہ بادثہ کا لحاظ ہے نہ غریب کا لحاظ ہے نہ گولے کا نہ کالے کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فرمان خدا بندی ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی بات کو سن لیا مان لیا ان کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور قبر بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی یہ نماز نور ہے نماز برہان ہے نماز نجات ہے نماز قبر کی روشنی ہے نماز سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا اور جو نماز میں کامیاب ہوگیا باقی کاموں میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی باقیدہ وقت کی پابندی عداب کے ساتھ اور تعدیل الرکان کے ساتھ عدیقی کی تفیق اتاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين